اسلام علیکم آج کا الکسر لوگوں کو اتحاد گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ایمیل آ رہی ہوگی کہ ان کی سیلیکشن ہو گئی ہے اور ان کی سی وی کو بڑا پسند کیا گیا ہے تو وہ اپنا پاسپورٹ سائز فوٹوگراف اور ایک پاسپورٹ کی کاپی جو ہے وہ ان کے ڈیشپورٹ پہ جو ان کا لاغن ہے وہاں پہ انہوں نے بنا کے بے جاو ہے اس پہ آپ لوگ اپلوڈ کریں اس کے بعد ایک یا دو دن کے بعد آپ کو ایمیل آتی ہے جی کہ آپ کا یہ جاب آفر لیٹر ہے تو اس کو آپ چیک کریں اب جب اس کو سائن کر کے ان کو واپس وہ بھیجتے ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے ایک ٹیسٹ کروانا ہے وہ ایک کمپنی ہے رہیلا ایک میڈیکل سینٹر ہے اس کے ثروعہ آپ نے کروانا ہے اصل میں یہ ٹوٹلی فراڈ چل رہے ہیں یہ رہیلا اور اس کے ساتھ جو ہے اتحاد گروپ آف کمپنی یہ کچھ بھی نہیں ہے رہیلا سینٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اتحاد گروپ آف کمپنی کا کوئی کہیں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے یہ ٹوٹلی فراڈ ہے ایک سر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کچھ مانگتی نہیں ہیں تو نہ انہوں نے ہم سے پیسے مانگے ہیں تو یہ فراڈ کیسے ہے یہ فراڈ ایسے ہے کہ کوئی بھی بڑی کمپنی جو ہے یا چھوٹی بھی کمپنی ہو وہ آپ کو اتنی بڑی جاب جو ہے یا اتنا جو اچھی پیو وہ آفر تب کرتی ہے جب تک وہ آپ کا انٹرویو نہیں لیتی یہ انٹرویو کے بینہ آپ کو اتنی اچھے جواب بھی دے گیم ساری تب شروع ہوتی ہے جب آپ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نو ہزار پی کا واؤچر ہے یا آپ نے فیصل بینک کی کوئی برانچ ہے وہاں پہ جمع کروانا ہے اس کے بعد راہیلا گروپ میں آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ کی وہ ہوگا ٹیسٹ ہوگا میڈیکل میڈیکل ٹیسٹ کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اچھا اس میں ابھی تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو وہاں پہ گیا ہو جس کی سیلیکشن ہوئی ہو کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا جو کہ وہاں پہ گیا ہو تو یہ ٹوٹلی فراڈ ہے نو ہزار پی اگر آپ ضائع کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بے شک جائیں اتحاد ائر ویس ہے وہ ایک جینورن کمپنی ہے باقی یہ جو ہے یہ کوئی کمپنی نہیں ہے یہ ٹوٹلی فراڈ ہے تو اس فراڈ سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں اور جتنے بھی یہ سینٹر ہیں اگر آپ وہاں پہ جا کے پوچھیں گے کہ آپ کی کیا گرنٹی ہے تو یہ آپ کو کوئی گرنٹی نہیں دیں گے رہیلا والے جو ہیں تو اس سے بچیں اور آپ نے دوستوں کو بچائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بچارے اس فراڈ میں پھانس رہے ہیں اور آپ نے نو ہزار پیابلا وجہ گھوا رہے ہیں اکثر لوگ کے لئے نو ہزار کچھ نہیں ہوگا لیکن جن کے لئے نو ہزار بہت بڑی ماؤنٹ ہے تو وہ لوگ کم از کم اس جھانسے میں نہ آئیں ان سے بچیں بہت شکریہ